اور سنہ اس ذات کی جو نعمتوں کا مالک ہے جو بلاؤں اور مصیبتوں کو اٹھالنے والی ذات ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اس ذات کے سوا اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے میں اس اللہ کی ایسی گواہی دیتا ہوں جس گواہی کے ذریعہ جسم و جان کو ہر طرح کی بیماری سے برات ملتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ ذاتِ اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے مرضوں کے بیماریوں کے بہترین وصف بہترین علاج ذکر فرمائے ہیں اپنے امتیوں کے لئے دوستو اور میں وسیعت کرتا ہوں اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام اسحابِ کرام پر اور متبعین پر اور وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اللہ کا تقوی اختیار کریں کیونکہ تقوی وہ بہترین دولت ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ رب العالمین کی رعایت اور نگرانی بندے کے اوپر ہما وقت رہتا ہے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور غم سے نکلنے کا سبب ہوتا ہے مسلمانوں ابتلاعات اور پریشانیاں یہ پروردگار کی سنت ہے اور اللہ رب العالمین کی عدل و انصاف کا تقاضہ ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہ لوگوں ہم تمہیں تکلیفیں اور مصیبت اور پریشانیاں دے کر کے بھی آزمائیں گے شر دے کر کے بھی آزمائیں گے اور خیر دے کر خوشحالیاں دے کر کے بھی آزمائیں گے لیکن ہر حال میں تمہیں یاد رکھنی ہے کہ لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاہ جانا ہے شر سے مراد شدت اور خیر سے مراد خوشحالی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ترجمان القرآن کہلاتے تھے انہوں نے اس بات کی تفسیر کی کہ نَبْتَلِيكُمْ بِالشَّدَّتِ وَالْرِخَا یعنی لوگوں شر سے مراد شدت ہے پریشانی ہے زندگی کی تکلیفیں ہیں اور خیر سے مراد زندگی کی خوشحالی ہے اور یہی نہیں بلکہ شر اور خیر سے مراد صحت بھی ہے بیماری بھی ہے اور مالداری اور محتاجگی ہے اور حلال و حرام بھی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی کی اطاعت یہ خیر ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزارنا یہ شر ہے اور ہدایت یافتہ بن کر کے زندگی گزارنا یہ خیر ہے گمراہی میں اپنے زندگی کو لگا دینا یہ شر ہے لیکن ان تمام چیزوں کو تعبیر کیا گیا شر سے اور خیر سے کہ یہ دونوں کے دونوں آزمائش کے طور پر دیے جاتے ہیں بندوں کو اور بھلائی اس کے لیے ہے جو ان دونوں حالت میں اللہ کے احکام کے ساتھ سبر کے ساتھ اپنے آپ کو ملتظم رکھتا ہے کیا سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کثیرًا یہ ممکن ہے کہ تم بہت ساری چیزیں ناپسند کرو کوئی نہیں چاہتا کہ ہم پریشانے میں گھر کر کے رہیں یعنی ناپسندیدگی ہے یہ لیکن اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے لئے بہت ساری بھلائیاں لا دے گا اور مومن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر بجالانے والا ہوتا ہے کیونکہ اللہ مومن کا سارا کا سارا معاملہ معاملہ بھلائی ہی بھلائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ عَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٍ مومن کا معاملہ کیا ہی بہترین ہے کہ ان کا تو سارا کا سارا معاملہ بہتر ہے اور ان کے لئے تو چار چاند لگی ہوئی ہے کیا خوشحالیاں ہیں ان کے لئے یہ چیز ایسی ہے جو مومن کے سوا اور کسی کو نہیں دی گئی ہے اِنْ اَسَابَتُ حُسَرَّا شَكْر اگر انہیں کوئی خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے اور فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرَ اللَّهُ ان کے لئے بھلائی ہے مزید ان کے لئے اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرتا ہے وَإِنْ اَسَابَتُ حُسَرَّا شَبْر اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو سبر کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ فَإِنَّ فِيهِ خَيْرًا لَهُ تو ان کے لئے اس کے اندر بھلائی ہے دوستو آپ جان لیں کہ بندوں کے لئے اللہ کی محبت کا انوان ہی ابتلا ہے پریشانی ہے یعنی کسی بندے کو اگر اللہ عزمارہا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ اسے محبت کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ عِزَمَ الْجَزَائِ مَا عِزَمَ الْعِزَمِ الْبَلَى کے بڑا عجر بڑی مصیبتوں کی وجہ سے ملتی ہے اور بے شک اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو پسند فرمانے لگتا ہے تو انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو جو رضا مندی کے ساتھ اس مصیبت کو قبول کرتا ہے سبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خوشحالی کا اور رضا کا معاملہ برکتا ہے لیکن اگر کوئی ناراضگی کے ساتھ اس معاملے کا سامنا کرتا ہے اس شر کا سامنا کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اس پر وارد ہوتی ہے میرے دوستو اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم تمنا کریں کہ ہم بیمار ہوتے رہے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے فَاسْعَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَلْعَافِيَةِ کہ لوگو اللہ رب العالمین سے بخشش کی اور آفیت کی سکون کی دعائیں کیا کرو کیونکہ روح زمین میں کوئی بھی شخص ایمان اور یقین کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے جو دی گئی ہو آفیت سے بڑھ کر ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آفیت ہے کتنا بڑا بھی مالدار ہو لیکن آفیت نہیں ہے تو اس سے زیادہ مصیبت زیادہ کوئی نہیں ہے مومنوں مرز یقیناً اس کی وجہ سے مومنوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے گناہیں جھر جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ عَذَمٍ مِن مَرَدٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَتَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّعَاتِهِ کوئی بھی مسلمان کسی بیماری کی وجہ سے تکلیف اس سے پہنچتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی اسی کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے پریشانیوں کے سبر کرنے کی وجہ سے بھی اس کی گناہیں جھار دیتا ہے ایسے ہی جیسے درخت اپنے پتے جھار دیتی ہیں اور بیماری کی وجہ سے مومن مومن جو حقیقی مومن ہیں اس کے اندر اور ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے پروردگار سے اپنے کارساز سے وہ بہترین اور حسن زن کرنے والا ہو جاتا ہے اور بیماری میں بیماری میں ہر متکبر مغرور اور تمام تمام کے تمام غافل نفسوں کے لیے علاج ہے کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ میں ہمیشہ اچھا رہوں گا کب کس کے ساتھ کوئی پریشانی آئے وہ پریشانی وہ مرض وہ بیماری اسے توڑ کر رکھ دے اور انہیں بتا دے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالی کی حکم الحاکمین ہیں اس لئے دنیا میں اکڑ کر نہیں رہو اور اسی طریقے سے دنیا میں غفلت کے شکار بھی مت ہو بندگی ربانی میں لگ جاؤ میرے دوستو اللہ کے سوا کوئی شفا کا مالک نہیں ہے کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے اور وہی ذات پاک ہے اسی کے لئے حمد و سنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اگر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے تمہیں لاحق ہوتی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے مگر وہی اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے سورہ یونس کی آئے تھے میرے دوستو اور رقیہ کرنے والا جھار پھونک کرنے والا ڈاکٹر اور دوسری علاج جو شرعی ہیں یہ سب کے سب یقیناً اسباب علاج اور شفاہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کے حکم سے تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگو علاج لیا کرو مباہ طریقے سے جو جائز ہے اور پورے طور پر ایمان و عقیدہ کو لے کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس حاضر مت ہو جاؤ کہ یہی شفاہ کا مالک ہے بلکہ آپ یہ یقین دکھیں کہ یہ کسی بھی نفر نقصان کا مالک نہیں اور کہیں وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات اللہ تعالی کی ہے جو مجھے شفاہ دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کو آپ اپنے اپنے ساتھ باندھ لیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَالْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ یہ دوسرا علاج ہے کہ جب بھی اللہ مانگو تو اللہ تعالی سے مانگو جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ وہی تمہاری جھولی بھڑے گا جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالی سے مدد مانگو سب سے نفع بخش دوا اور علاج قرآن کریم کے ذریعہ پھونکنا جھاڑنا ہے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر وعدد ہوئی ہیں بندے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے مغفرت اور استغفار کرنا بیماری کا علاج ہے اور اس کے اثر کو کم کرنا ہے ہر بیماری کا اثر کم ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالی سے آپ استغفار کریں بیماری زائل ہو سکتی ہیں اور کیا اللہ تعالی نے خوب فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسَلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزْدْكُمْ قُوَّةً اَلَا قُوَتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ لوگو اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو بخشش طلب کیا کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو اور ایسی کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لئے خوشحالی علا دے گا سب سے پہلے تمہارے لئے اگر قہد سالی ہے سوکھا ہے تو بارش نازل کرے گا اور تم اگر کمزور ہو تو تمہیں قوت عطا کرے گا مجرم بن کر کے اس قائنات میں مت پھیرو اور اس کے بعد تیسرا چونتھا علاج یہ ہے کہ جس نے بھی صبح صبح سات اجوا کھجور کھایا تو اس دن اس کو زہر اور زادو کوئی اثر نہیں کرے گا اور دنیا میں سب سے بہترین اور افضل چیز کوئی چیز نعمت کی طور پر ہمارے لئے پیدا کی گئی ہے تو وہ شہد ہے اللہ کی تخلیق میں سب سے بہتر شہد ہے اور پچھلان رگوانا جس کو حجامہ کہتے ہیں یہ سب سے بہترین علاج ہے جیسے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سمام علاجوں میں سب سے بہتر حجامہ یعنی پچھنا لگانا ہے اور حبت السوداء کلونجی یا کلونجی جس کو کہتے ہیں یہ تمام بیماری کا علاج ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہتے ہوئے انہا ذہی الحبت السوداء شفاء من کل دائن اللہ السام کہ بے شک کلونجی کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے میرے دوستو اور ہمارے پاس سب سے مبارک پانی جو زمزم کا پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا زمزم ما او زمزم اتعام اتعمن وشفاء اتسقمن کہ زمزم کا پانی ہر طرح کی برکت اور ہر طرح کی قوت اور غزہ اس کے اندر موجود ہے اور تمام بیماری کا علاج ہے میرے دوستو یہ نبوی علاج ہے نفع بخش علاج ہے جس نے بھی اس کو قبول کے ساتھ قبول کیا رضا کے ساتھ قبول کیا یعنی یقیناً اس سے وہ مستفید ہوگا اے اللہ کے بندو میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں جو بھی اس پر بھروسہ کرے گا وہ ذات یقیناً اس کے لئے کافی ہوگا اور علاج تین طرح کی ہیں ایک مشروع جو مستحب ہیں جیسے کی جھار خوب کرنا شہد زمزم کا پانی اور دیگر دوائیں جو مباہ اور جائز ہیں اور اسی طریقے سے جڑی بوٹیوں کا علاج جس سے شارع نے جائز قرار دیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ علاج جو حرام ہیں جس کے ذریعے علاج کرنا بالکل حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی حرام چیز میں شفا نہیں رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عباد اللہ تداوو ولا تداوو بحرام اے اللہ کے بندو علاج تو ضرور کیا کرو لیکن حرام کے ذریعے نہیں کرو اور پرہیز علاج سے بہتر ہے اللہ کی حکم سے اللہ کی مشیط سے یوں ہی نہیں اور اسی طریقے سے آج کے وقت میں یہ انفلوینزا یا سردی اور زکام سے بچنے کا علاج جو لقاہ یا انجیکشن لیتے ہیں یہ بھی ایک اسباب ہے سبب ہے دوستو بیماری اگر ہو تو تسخط اور ناراضگی سے اس کا استقبال نہ کریں بلکہ سبر کریں کیونکہ ناراضگی یہ سبر کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ سے عجر کی امید کریں کہ اس پریشانی کو اگر میں جھیلوں گا سبر کے ساتھ تو اللہ مجھے عجر دے گا میرے دوستو اللہ کی نعمت کو آپ یاد کریں کہ آپ اس دنیا میں چل سکتے ہیں آپ کے پڑوس میں بہت سارے لوگ ہیں ننگے پن کی حالت میں ہیں میرے دوستو بہت سارے لوگ بہت ساری نعمتوں کے لئے محتاج ہیں اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْسُوهَا اے لوگو اللہ نے تو تمہیں ہر وہ چیزیں دی ہے جو جو تُو نے مانگا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کہ وہ شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے ہو انسان تو در حقیقت یہ بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے مومنوں اے میرے بیمار بھائیو آپ کے اوپر حق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کیلئے نماز ادا کرے چاہے آپ مرض کی حالت میں بھی ہوں اگر آپ تحارت پورے طور پر نہیں لے سکتے ہیں تو کسی بھی طرح سے لیکن نماز کو ادا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے